بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہروں کے برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے وہ ہے پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کی یہ چپٹر نمبر سکسٹین جو امنٹ چپٹر ہے اس کے اندر جو امپوزیشن اف عرش کہ عرش کیسے نافذ کیا جاتا ہے یہ ایک اسلامی پنشمنٹ ہے اس کو کیسے نافذ کیا جاتا ہے اور کن حالات کے اندر یہ نافذ ہوتا ہے کن سیکشن اف لاک کے اوپر کن جرائم کے اوپر یا کن وجوات کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے تو اس سلسلے کا ہم آج چوتھا پارٹ کر رہے ہیں یہ چپٹر فورٹ سکسٹین کا امنٹ جو اے ہے اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو ہم آج اسکس کریں گے وہ تین سو سیمتیس جی سے لے کر آن موڑ لیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سیکشن تین سو سیمتیس جی تو سیکشن پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپ لیٹ پا جیسٹس کائنڈ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب آئیکن ابرے گا تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر سب سے پہلی سیکشن یہ ہے وہ تین سو سیمتیس جی ہے اب یہ ہے کہ پنشمنٹ فار ہرٹ بائی ریش انیگلینڈ ڈرائیونگ اب جو بندہ یہ غفلت سے ڈرائیونگ کرتا ہے یا تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہے اور اس کی اس غفلت کی وجہ سے نیگلیجینڈ کی وجہ سے یا اس کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر وہ بندہ کسی کو ہٹ کر دیتا ہے کوئی بندہ اس سے گاڑی کے ساتھ ٹکر کے ساتھ گر پڑتا ہے راڈ کے اوپر اور وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر ہسپیٹل لے کر جانا پڑتا ہے اور تو جب اس بندے کے یہ بندہ پکڑا جائے گا یہ جو ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا یہ ڈرائیور پکڑا جائے گا تو اس شیس کے اوپر آرش بھی لاغو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بندہ مرا نہیں ہے اور دیت اس کے اوپر لاغو اس لیے نہیں ہوتی کہ دیت ہمیشہ اس شخص کے اوپر لاغو ہوتی ہے کہ جو مر چکا ہوتا ہے تو اس فقت لاغو ہوتی ہے اگر وائز آرش اور دمنی یہ کمپنسیشن ہے اسلامی پنیشمنٹ کے اندر یہ جو افینڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ایمپوز کی جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ جو آرش ہے یا دمن ہے جو وہ زخم کی نویت کو دیکھ کر عدالت ڈیٹرمن کرے گی اور ساتھ میں اس کو پانچ سال کے لیے امپریزنمنٹ بھی دی جائے گی بطور تازی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 337 ایچ ہے اب 337 ایچ کیا کہتی ہے 337 ایچ کہتی ہے کہ اب جو بندہ کوئی ایسا ایٹ کرتا ہے کوئی ریش ایٹ کرتا ہے یا کوئی ایسا ایٹ کرتا ہے جس کے اندر غفلت پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے کوئی اور کام کرتا ہے اس کے کسی ایٹ کی وجہ سے کوئی بندہ ہرٹ ہوتا ہے کوئی زخمی ہوتا ہے کسی کو چوٹ پڑ جاتی ہے کوئی جسم پر لگ جاتی ہے تو عدالت پھر اگر وہ بندہ اس کو پولیس گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کرتی ہے تو پرانسیکیوشن جب کیس ثابت کرتی ہے تو کیس ثابت ہونے پر اس شخص کے اوپر عرش بھی لاغو ہو سکتا ہے اور دمن بھی لاغو ہو سکتا ہے یہ عدالت جو ہے وہ زخم کی نویت کو دیکھ کر اس کے اوپر عرش یا دمن جو ہے جو بھی صورت بھی لاغو کرے گی اور ساتھ میں اس کو تین سال کے لئے امپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے بطور تازیر اور اس کے بعد انہوں نے اسی کے اندر ایک اور بات بھی کی ہے کہ جہاں کسی بندے کی جو سیفٹی میئر ہے اس نے نہیں لیے اور کسی بندے کی وہ جو زندگی ہے وہ خطرے کے اندر پڑ گئی تو اس بندے کو کم از کم تین مہینے کے سزا ساتھ عرش اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا اور یہ دونوں سزائیں اس کو بطور تازیر دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو سینتیس آئی اب تین سو سینتیس آئی کیا ہے تین سو سینتیس آئی ہے کہ پانشمنٹ فار کازنگ ہرڈ بائی مسٹیک یا خطا یعنی کہ مسٹیک کی وجہ سے کسی خطا کی وجہ سے کسی بندے کو ہرٹ ہو جاتا ہے کوئی بندہ آپ کی اگر میری کسی غلطی کے وجہ سے میری کسی مسٹیک آف ایٹ کی وجہ سے میری کسی مسٹیک آف ایٹ کی وجہ سے کسی بندے کو میں ہرٹ کرتا ہوں یا کہ کوئی بندہ میرے ہاتھوں زخمی ہو جاتا ہے میری غلطی کے وجہ سے میری خطا کی وجہ سے میری مسٹیک کی وجہ سے اور میں جانبوچ کے اس کو وہ زخمی نہیں کرتا بس ہو جاتا ہے میرے مسٹیک کی وجہ سے تو پھر عدالت یہ ہے اس کی زخم کی نویت دیکھ کر میرے اوپر اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے مجھے عدالت کے اندر پیش کرتی ہے پروسکیوشن اور عدالت یہ ہے پھر یا تو عرش میرے اوپر ایمپوس کرے گی یا پھر دمن کرے گی جو بھی وہ زخم کی نویت ہے اس کو دیکھ کر اس کی اوپر میرے اوپر عرش یا دمن ایمپوس کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 337 ج 337 ج کیا کہتی ہے 377 ج یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو جانبوچ کر اپنے کسی ریلیٹیو کو دوست کو احباب کو یا کسی بھی بندے کو جانبوچ کر اگلے بندے کو اس کی نیت ماننے کے نہیں ہے لیکن اس بندے کو زخمی کرنے کے نیت ہے اس کو تنگوں پرشان کرنے کے نیت سے اس بندے کو وہ زہر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے کھانے کے اندر میں ملاکے اس کے کسی مشروف کے اندر میں ملاکے یا کوئی انٹاکسکین کے دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جو زہر کے زمرے میں آتی ہے یا کوئی اس کو ایسا فلویڈ دے دیتا ہے کہ جس کے انسانی جاننے کا خطرہ ہے لیکن جاتی نہیں ہے تو جب یہ اس طرح کا بندہ جب پکڑا جاتا ہے یہ اس طرح کی ریلیٹنگ جو زہر سے ریلیٹنگ کوئی چیز ہے جو اس بندے کو دیتا ہے جس سے بندہ وہ زخمی ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے تو اگر وہ کمپلین کرتا ہے پولیس سٹیشن کے اندر وہ پولیس سٹیشن جو ہے اگر اس بندے کو گرفتار کر کے ملزوں کو عدالت کے اندر پیش کرتی ہے اگر عدالت کے اندر پرسکیشن کیس ثابت کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے زخم کی نویت کو دیکھ کر اس کے علاج مالجے کو دیکھ کر یا باقی جو اس کے اوپر ایکسپینسز جو ہے ان کو دیکھ کر پھر اس کے عرش یا دمن جو ہے جو بھی جس بھی وہ زخم کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر وہ اس کے اوپر وہ عرش یا دمن جو ہے یہ ایمپوز کرے گی اور اس بندے کو بطور تازیر دس سال کے لیے سزا ایمپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تین سو سیمتیس کے اب تین سو سیمتیس کے کیا ہے کیا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں کیے ہیں ایک سرکاریہ اور ایک غیر سرکاریہ اب کسی بندے کو کسی بندے کو یا کسی ملزم سے کانفیشن کروانے کے لیے اقراری جرم کروانے کے لیے اس بندے کو مارنا اس کو زخمی کرنا اس کے اوپر تشدد کرنا اور اس کو ہرڈ کرنا یا اگر اس سے کہنا کہ یہ جو ہے اےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ برامت کرنا ہو. یا کسی آہ ایسی کو پراپرٹی جو مقدمی کے اندر ضرورت ہے اس کو برامت کرنا ہو یا کوئی بھی پراپرٹی جو کسی بندے کے پاس اس کے قبضے کے اندر ہے اس سے لینی ہو یا اس کو مجبور کرنا ہو تو اس اس آہ یا جو پراپرٹی اس کو ریکوری کے لیے آہ کسی بندے کو مارنا کوٹنا تشدد کرنا اس کو زخمی کرنا اس کے اوپر آہ اس کو مطلب جو ہے یا اس کے اوپر تشدد کرنا یا جو بھی وہ جو illegal act ہیں کر کے اس بندے کو confession کے لئے مجبور کرنا تو جو بندہ اس طرح کا یعنی کہ اس بندے کی confession کے لئے اس کو مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اپنا confession جو ہے اس کے اندر وہ اپنا اس سے extract کر سکے یا کوئی چیز اگلوانا چاہے یا اس کو تو وہ اس کے زمرے کے اندر آئے گا یا اس سے کسی misconduct کے بارے میں کوئی confession کروانا ہو یا کوئی ایسی کام کروانا ہو کہ جس سے اس کو وہ بندہ ہٹ ہوتا ہو اس کو جسمانی پلشمنٹ اس کو ملتی ہو تو اگر سب سے پہلے پھر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ جو بندہ چاہے وہ سرکاری بندہ اس سے confession کرواتا ہے یا غیر سرکاری اس بندہ کوئی مال اس سے recover کرنا چاہتا ہے یا جیسے ایسے ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر کسی بندے نے جو کسی دوسرے بندے کا کرز دینا ہوتا ہے تو کرز خواہ جو ہوتا ہے وہ اگر وہ اس بندے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کو مرتک اٹھتے ہیں اور اس کی property کو grab کر لیتے ہیں اس بندے کو وہ پھر بزریہ سینہ زوری کرتے ہوئے سے وہ property ہے جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو اس طرح جب بندہ کو ہٹ ہوتا ہے تو پہلے سب سے پہلے بات یہ دیکھنی ہے اگر عدالت کے اندر case آجاتا ہے پولیس افہ یار یا prosecution case پر پیش کر دیتی ہے تو سب سے پہلے اگر case ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کساس لاغو ہوگا اگر کساس کی زمرے کے اندر نہیں آتا یا کساس اس کے اوپر impose نہیں ہوتا یا اس کے اوپر enforce نہیں ہوتا یا آئین نہیں ہوتا یا لاغو نہیں ہوتا تو اس پر پھر عرش لاغو ہوگا یا پھر دمن لاغو ہوگا جیسے بھی زخم کی نویت ہے اس کو دیکھ کر اگر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دس سال کے لئے بطور تازی imprisonment بھی award کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 337L سیکشن 337L کہتی ہے punishment for other hurt اب یہ جو ہرٹ کی جو قسمیں ہیں جو ابھی ہم نے یہ 337 کے اندر پڑھی ہیں اس کے اندر جو ہے یہ اپنا اطلافی اپنا یہ ہرٹ ہے جائفہ ہے غیر جائفہ ہے یا مختلف جو ہے یہ 337 کے اندر ہم نے جو ہرٹ کی قسمیں پڑھی ہیں تو جس میں یہ جو اپنا ہمارا آ جاتا ہے اطلافی صلحیت اوضب آ جاتا ہے یا اطلافی اوضب آ جاتا ہے یہ جو ہرٹ کے اندر جتنے بھی ہے یا شجاہ آ جاتا ہے جرہ آ جاتا ہے جائفہ آ جاتا ہے یا غیر جائفہ آ جاتا ہے ان کے اندر جو پانشمنٹ لکھی ہیں ان کا وہ تو انہوں نے وہ تو مارے جو چپٹر جو پی پی سی ہے انہوں نے بتا دیا اور بعض وہ جو ہیں وہ ہرٹ ایسی ہوتی ہیں جن کا ہماری پی پی سی کے اندر جن کا ذکر نہیں ہے تو جن کا ذکر نہیں ہے جن کے جو زخمی ہو جاتا ہے بندہ اور اس کے زخم کا وہ جو ہے اس پی پی سی کے اندر ذکر نہیں ہے تو پھر جو پی پی سی کے سیکشن تین سہ سنتیس ایل ہے یہ اس طرح کے جو زخم ہے جو اس چپٹر کے اندر درج نہیں ہے ان کو ڈیل کرتی ہے تو ان کی جو وہ وہ جو ہے وہ زخم کی نویت کو دیکھ کر عدالت کے پاس پر اختیار ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر کوئی قصاص لاغو ہوتا ہے تو قصاص اس کے لئے اگر اس کے اوپر وہ تازیر لاغو ہوتا ہے تو تازیر اس کے تازیر کے مطابق اس سے سزا دے اگر اس کے اوپر کوئی اپنا دمن لاغو ہوتا ہے تو دمن کے مطابق اس سے سزا لے اپنا وہ کمپنسیشن لے اگر اس کے اوپر عرش لاغو ہوتا ہے تو پھر عرش کے مطابق اس سے سزا لے اور اگر اس کو سزا تازیر کے مطابق دینی ہے اگر اس کو امپریزنمنٹ دینا بھی پڑھ جائے تو اس کی سزا جو ہے وہ کم از کم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سات سال ہوگی اور سات سال سے زیادہ امپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ نہیں کی جائے گی اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کہ یہ ہے کہ ویر ایور کاؤس ہرڈ ناٹ کور بائی سب سیکشن ون جو مثال کے طور پر کوئی ایسا زخم ہے جو یہ تین سو سنتیس ایل کی سب سیکشن ون کے اندر کور رہی ہوتا اور اس کے اندر جو ہے امپریزنمنٹ اس میں اس بندے کو دی جائے اگر کساس لاغو نہیں ہوتا اس کے دیت لاغو نہیں ہوتی یا اس کے اوپر دمن یا عرش لاغو نہیں ہوتا یا دیگر کوئی سن پنشمنٹ لاغو نہیں ہوتی تو پھر اس شخص کو کم از کم دو سال کے لیے امپریزنمنٹ بطور تازیر سزا دی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو سنتیس ایم اب سیکشن تین سو سنتیس ایم کیا کہتی ہے کہ ہرٹ ناٹ لائیبل تو کساس کہ کون سی وہ زخمات ہیں کہ جو جن کا کساس نہیں ہو سکتا یا جن کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں کہ یہ واقعات یا اس طرح کی سیچویشن جب پیش آ جائے تو ان صورتحال کے اندر یہ جو کساس ہے یہ ادھر لاغو نہیں ہوتا سب سے پہلی یہ بات یہ ہے کہ جب افینڈر جو ہے وہ مائنر ہو یا انساؤنڈ مائنڈ ہو تو پھر یہ کساس لاغو نہیں ہوتا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر شرش یہ آئیت کی ہے کہ جب وہ انساؤنڈ مائنڈا جو وہ ساؤنڈ ہو جاتا ہے جب وہ پاگلپان سے نکل آتا ہے تو اور یا جو بندہ اپنا اس سے اپنا جو ہے بھالے ہو جاتا ہے تو وہ جب کوئر ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور سرسم وہ جو ہرٹ جو ہوتی ہے یہ زخم جو ہوتا ہے اس کی نائیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے عدالت پھر ان کو مزید اگر وہ تازیری سزا اگر دینا چاہے تو پھر ان کو سزا دے سکتی ہے ان کے اوپر اگر ارش لاغو ہوتا ہے تو ارش لاغو ہوگا دمن لاغو ہوتا ہے دمن لاغو ہوگا اگر تازیر لاغو ہوتا ہے تو پھر تازیر کے سزا عدالت ان کو دے سکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ یہ بندہ نابالگ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کراس پرچہ بھی ہو جاتا ہے کراس ایف ای آرد ہو جاتی ہے اس میں یہ جو ویکٹم ہوتا ہے جس نے مارک کھائی ہوتی ہے یا جس کو زخم لگے ہوتی ہیں اس نے بھی دوسرے بندے کو زخمی کیا ہوتا ہے اور جب اس نے دوسرے بندے کو زخمی کیا ہو تو پھر اس صورت میں قصاص لاغو نہیں ہوتا اس صورت میں پھر وہ دیگر جو اگر وہ ہرٹ اگر چھوٹی بڑی ہے تو پھر اس کے مطابق پھر سزا دی جاتی ہے یا اس کی مطابق دمن یا عرش جو بھی صورتی آل ہوتی ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو تازیر بھی اس کے اوپر ایمپوس کی جا سکتی ہے اور ہرٹ کی کائنڈ کو یا اس کی جو وہ نویت ہے اس کو مدنہ در رکھتے ہوئے اس میں اندر انہوں نے تیسری بادشیر کی یہ کہ جب یہ جو افینڈر ہے اس نے کوئی ایسا زخم اگلے بندے کو دیا ہے کہ جس سے اس کا اطلاف عضب ہو گیا ہے اور جب عدالت کے نوٹس کے اندر میڈیکل رپورٹ کے بعد یا جیسی بھی صورتی آل ہوتی ہے عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس افینڈر نے یہ وکٹم کا کان کٹا تھا وہ آلریڈی وہ ضائع شدہ تھا اس کان سے وہ سن نہیں سکتا تھا وہ بہرہ تھا یا جو بھی اس کی صورتی آل تھی اگر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر آتی ہے تو عدالت پھر جو ہے اس کی اوپر پھر وہ کساس لاغو نہیں کرتی بلکہ اس کو اس کی اوپر وہ تازیر لاغو ہوتی ہے تازیر کے مطابق پھر اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عرش لاغو ہوتا ہو تو عرش لاغو ہوتا ہے اگر عرش لاغو نہ ہو سکتا ہو تو دمن لاغو ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی مثال کے طور پر جی چوتھی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب کوئی آرگن جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک آرگن میرا کان میں مسنگ ہے اور میرے اوپر کساس جو لابو ہونا ہے وہ ایک کان کا ہے یا دونوں کانوں کا ہے دونوں کان مسنگ ہیں تو پھر میرے اوپر جو ہے یہ کساس جو لابو نہیں ہوگا اگر مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ کٹ دیتے ہیں تو اس سے اور دوسرا اگر وہ کٹنا چاہیں اس سے وہ صلاحیت زیادہ ہو سکتی ہو تو پھر اس صورت میں پھر وہ صرف ایک کان کو کٹیں گے دوسرا نہیں کٹیں گے اور اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 337N اب 337N یہ ہے اس میں ہے کہ cases in which قصص for hurt shall not be enforced اب انہوں نے کہا ہے کہ قصص کب نافذ نہیں کیا جائے گا اس کو enforce کب نہیں کیا جائے گا اور کون سے وہ زخمات ہیں کون سے وہ مقدمات ہیں یہ زخمی کرنے کے کون سے وہ مقدمات ہیں کہ جن کے اندر یہ قصص یہ جو اپنا زخمات ہیں یہ قصص جو ہے یہ لاغو نہیں ہوتا heart کے مقدمے کے اندر زخمی کرنے کے مقدمے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی مجرم جو ہے وہ مر جائے تو یہ قصص جو ہے enforce ہو ہی نہیں سکتا اگر ازاق قصص لاغو ہونے سے پہلے اگر offender کا جو اگر اس نے بازو کٹا تو اس کا بازو اس سے پہلے ہی کٹ جائے تو پھر قصص لاغو نہیں ہوتا اگر offender کو victim جو ہے وہ یا victim کے جو legal heirs ہیں اگر وہ صلح بدل لے کر یا خون وہ جو پیسے لے کر اس کو ماف کر دیں یا فیسے بھی لے لہ ماف کر دیں یا اس کو پیسے لے کر ماف کر دیں یا compromise کر دیں تو پھر اس کے اوپر قصص لاغو نہیں ہوتا اور اس کی بات انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ قصص جو ہے یہ automatic لینے والا کوئی نہ رہے جب قصص کا حکم جائے یہ آگے منتقل ہو جائے devolved ہو جائے اور آگے کسی تیسرے بندے کو منتقل ہو جائے تو پھر قصص جو ہے وہ لاغو نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس میں اس کے اندر شرح کیا ہے کہ جہاں قصص لاغو نہیں ہوتا یہ enforce نہیں ہوتا تو پھر وہاں اس شخص کو اگر وہ اس کے اوپر عرش لاغو ہوتا ہے اگر اس کے اوپر عرش اگر دیت لاغو ہوتی ہے تو دیت میں اس کو عرش کی وہ compensation دی جائے گی یا پھر اس کے اپنا جو دمن اگر بنتا ہے تو دمن اس کو دیا جائے گا یا عرش لیا جائے گا وہ زخم کی نوعیت دے کر اس کے بکٹم کو دیا جائے گا یا بکٹم کے ولی کو دیا جائے گا اگر بکٹم کا ولی نہیں ہے تو پھر گورمنٹ جو اس کی ولی ہے ان کو دیا جائے گا اور اگر وہ اور اس کو بطور سزا بطور تازیر اس کو imprisonment بھی دی جا سکتی ہے اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے previously convicted ہے habitual ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے مقدمات کے اندر لوگوں کو زخمی شخص میں کرتا رہتا ہے تو پھر عدالت اس کے وہ جو ہے اس کا وہ جو قساس ہے اس کو بطور تازیر اس کو بدل سکتی ہے اس کا وہ تازیر کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ section 337-O اب section 337-O کیا ہے کہ ولی ان کے سفر اب یہ جو یہ زخمی کرنے کے یا گائل کرنے کے یا اگرے بندے کو وون کے جو مقدمات ہوتی ہیں یا زخمات کے یا مقدمات جو ہوتی ہیں زخمی کرنے کے اس میں انہوں نے کہا کہ ولی کون ہوگا اب ولی سب سے پہلے جو وکٹم اگر وہ زندہ ہے تو وہ وکٹم جو ہے وہ اپنے کیس کا خود ہی مدعی ہے خود ہی ولی ہے خود ہی وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اگر ولی مثال کے طور پر مائنر ہے یا وہ انسین ہے تو اس کا رائٹ آف کے ساتھ جو ہے اس کا فادر ایکسرسائز کرے گا یا اس کا دادا ایکسرسائز کرے گا نبالہ کا یا جو انسین کا یا اس سے جو بڑا درجہ کا جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے اگر وہ جو وکٹم ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کساس لے سکے یا اس کا کوئی ولی نہیں ہے یا وہ مر چکے تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کی پھر وہ ولی بنتی ہے اور یا اس کی مثال کے طور پر اگر کوئی وکٹم فوت ہو چکے تو پھر اس کی اولاد جو ہے اس کی ولی ہوگی اور پھر وہ کساس یا جو بھی صورتحال ہوگی ہرڈ کی وہ پھر وہ ایکسرسائز کروائے گی عدالت سے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تین سو اور جہاں ولی موجود نہیں ہوتا پھر گورنمنٹ وہاں ولی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تین سو سینتیس پی اب سیکشن تین سو سینتیس پی یہ ہے کہ ایگزیکیوشن اف کساس فر ہرڈ اب یہ کہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی اجراہ کیسے ہوگا اب اگر یہ کساس اگر ہرڈ کے مقدمے میں کساس لگو کرنا پڑ جائے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اجراہ کرنی پڑ جائے جب عدالت جو ہے وہ فائنل ڈی سی ان کر دیتی ہے اس کی اوپر پھر وہ جیلر کو وہ ایگزیکیوشن کے لیے وہ برانٹ ایگزیکیوشن بھیج دیتی ہے کسی ہرڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ میڈیکل افیسر جو ہے اس کی اجازت سے اس بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو آیا کہ ایگزیکیوٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر میڈیکل افیسر لگ دے کہ یہ بندہ بیمار ہے اور ایگزیکیوشن کے بعد یہ بندہ مر جانے کاندیشہ ہے تو اس کی ایگزیکیوشن کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے اگر مثال کے طور پر کساس اس میڈیکل افیسر کی اس کی رائے کے مطابق یہ جو کساس ہے لیا جانا اس کی صحت کے اوپر یا اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو پھر اس کی جو یا ڈیتھ ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو امپریزنمنٹ کی بطور سزا اس کو تازیر دی جا سکتی ہے یا اس کی اوپر وہ جو ہے وہ آرش یا دمان یا جو بھی سیرتیال ہے اس کے مطابق جو ہے اس سے وہ سزا یا پنلٹی جو ہے امپوس کی جائے گی اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے ایگزیکیوشن اف کے ساتھ فار ہرٹ اس میں انہوں نے دوسری باجی کی ہے کہ جب کساس ان فورس ہو رہا ہوگا یا گورنمنٹ جو ہے رائٹ اف کے ساتھ جو ہے کسی وکٹم کا ایکسرسائز کر رہو گی اپنے افیشل کیپسٹی کے اندر تو پھر یہ یہ ولی ہیں یا وکٹم ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یہ پلیس آف ایگزیکیوشن کے موقع پر پلیس آف ایگزیکیوشن کے اوپر وہ موجود ہیں موقع پر موجود رہیں اور اس کے لیے پھر عدالت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو وکٹم ہیں یا اس کے جو لیگل ہیرز ہیں ان کو بزریاں سمن دیر تاریخ اور جگہ کا پتا بتا کر ان کو موقع پر بلائے جائے گا اور ان کو بیفور دی ٹائم ان کو اطلاع کی جائے گی کہ وہ موقع پر حاضر رہیں جو وکٹم لیگل ہے آپ کی وکٹم جو ہیں وہ ایٹ ٹائم آف ایگزیکیوشن وہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو بزریاں مختیار پیش ہوں یا بزریاں وکالتن پیش ہوں اور ان کے موجودگی کے اندر پھر وہ ایگزیکیوشن ہوگی اور بعض اوقات ایسی بھی صورتیال ہوتی ہے کہ اگر وہ موقع پر موجود نہیں ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ہے ان کی عدب موجودگی کے اندر بھی یہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت اگر 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 ٹائم آف ایکزیکیوشن افیش ایسی پریننٹ تو عدالت کے نوٹس میں اگر یہ بات آ جائے کہ شیئیس پریننٹ تو عدالت جائے اس کی کوئی ایکزیکیوشن کو پندن کر سکتے ہیں تیل دی فور دی پیرید اپنید اپنید دو شیئر اور دی پورٹ ہز پاور تو ریلیس ہر آنیس پرسنل آنیس پریننٹ آنیس پریننٹ آنیس پریننٹ آنیس پریننٹ اگر وہ شیئر دی مانٹ جمع کروا دیتی ہے تو اس کو ریلیس بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کی سیکشن افلاہ ہے اس کی نویت کچھ اس طرح کیا ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو پھر اس کی جو ایکزیکیوشن ہے اس کو پھر کنورٹ کر دیا جائے گا سیمپل امپریزنمنٹ کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تین سو سنتیس کیا ہو اب اس کے اندر یہ ہے کہ عرش پر سنگل آرگن اب یہ ہمارے جو سنگل آرگن ہے جسم کے ان کا عرش کیا ہے تو سنگل آرگن میں ہمارا ناک آ جاتا ہے ہماری ٹنگ آ جاتی ہے ہمارا یہ جو مختلف جو ہمارے جو سنگل ہیں جیسے ہماری دل ہے سوری دل کی وجہ سے تو بندہ فلی فوت ہو جاتا ہے لیکن جتنے بھی ہمارے جو ناک ہے یہ زبان ہے یا شاوت کی جگہ ہے یا جو ہمارے سنگل آرگنز ہیں اگر ان کو کوئی بندہ نقصان پہنچاتا ہے اور تو پھر اس کی اس کی اوپر جو دمن ہوگا اپنا جو عرش لگو ہوگا وہ دیئتی فل امونٹ کے برابر ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ تین سو سنتیس آر اب تین سو سنتیس آر اس میں ہے کہ آرش آف آرگن ان پیرز اب انہوں نے کہا ہے کہ جو پیرز ہیں ہمارے آزا کے جوڑے ہیں مثلا میری آنٹ ایک جوڑا ہے کان دوسرا جوڑا ہے لیپس میرے ہیں یہ تیسرا جوڑا ہے دونوں ہاتھ جوڑا ہیں دونوں پاؤں جوڑا ہیں اچھا دونوں ٹانگیں جوڑا ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے جوڑے میں ہیں تو جو بندہ جو وہ جو ہمارا ایک آرگن ضائع کرتا ہے مطلعہ ایک ہاتھ ضائع کر دیا تو پھر وہ جو عرش کی اماؤں کا ہے وہ دیت کے آدھے کے برابر ہوگی یعنی کہ جو ہمارے اوپر جو عرش لگو ہوگا وہ دیت کی اماؤں کے ہاف ہوگا آدھ ہوگا اگر وہ دونوں ضائع کرتا ہے تو پھر فل دیت کی اماؤں کے برابر اگر وہ ایک کرتا ہے تو پھر ایک وہ اس کی مطابق وہ عرش کے اگر وہ کٹ جاتا ہے یا توڑ دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے تو پھر ایک کا جو ہے وہ 50% جو دیت کی اماؤں کے ہوتی ہے وہ عرش میں بطور کمپنسیشن دیا جائے گا اس میں انہوں نے جی کہا ہے کہ شرط ہے کہ اگر ایک عذاب اگر مسال کے طور پر میری اگر میری ایک ٹانگ پہلے سے کٹی ہوئی ہے تو دوسری اگر کوئی بندہ کٹ دیتا ہے تو پھر فل جو ہے وہ عرش کی اماؤںٹ ہمیں ملے گی یعنی دیت کی فل اماؤں بطور عرش ہمیں یا بطور کمپنسیشن ہمیں دی جائے گی اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آئیں ہیں لیپس ہیں یہ فیمل کیس کے اندر بریسٹ ہے اور یہ جو ہیں یہ پیر آف آرگنس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو سیمتیس ایس تین سو سیمتیس ایس کیا کہتی ہے تین سو سیمتیس ایس یہ ہے کہ عرش پر آرگنس ان قوارڈ قوارڈ روپلیکیٹ یعنی کہ کہ جو چار کے سیکشن کے اندر ہمارے جسم کے جو آزاں ہیں ان کی وہ جو ہے ان کی وہ جو عرش ہے وہ کیسے دیا جائے گا اب ہماری جسم کے بعض ایسے ہیں کہ جن کے چار ہوتے ہیں آرگنس ہوتے ہیں چار جیسے ہماری چار آت کے انگلیاں چار جو دوسرے آت کے انگلیاں چار پاؤں کے انگلیاں چار دوسرے پاؤں کے انگلیاں یہ انگلٹے بھی ہیں یہ پیر کے اندر آتے ہیں اب اس کے اندر ہیں انہوں نے کہا کہ جو کوئی بندہ آپ کی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے تو دیت کا ون فور جو ہے بطور عرش آپ کو دیا جائے گا دو انگلیاں کاٹ دیتا ہے جوڑا کاٹ دیتا ہے تو پھر دیت کا عدہ ون بائی ٹو وہ جو ہے وہ آپ کو دیت کا عدی دیت جو ہے بطور عرش دی جائے گی اگر تین کو کاٹ دیتا ہے تو پھر سیونٹی فائی پرسنٹ آپ تی امونٹ اف عرش آپ دیت شیل بی وارڈ ایس عرش ایس کمپنسیشن اگر کوئی بندہ چاروں کاٹ دیتا ہے تو فل امونٹ اف دیت آپ کو گرانٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تین سو سنتیس ٹی عرش فار فنگر اب اس میں انہوں نے تھوڑا سا وہ جو ہے کمپلیکٹیٹڈ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ کی دس تنگلیاں ہیں دس پاؤں کی ہیں ان کے اندر کوئی بندہ آپ کی ایک انگلی کو کٹ دیتا ہے تو اس کی جانبود کر کٹ دیتا ہے اور اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر عرش جو دیت کی جو امونٹ ہے وہ اس کا دسمہ ایسا بطور عرش آپ کو گرانٹ کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن اور اس کے بعد اگر جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گے تو پھر وہ آپ کی پرسنٹیج جو ہے دس پرسنٹ کی اس کے حساب سے بڑھتی جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے تین سو سنتیس یو اس کے اندر ہے عرش فارٹی دانتوں کا عرش اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کا ایک دانت توڑ دیتا ہے تو پھر آپ کو دیت کی امونٹ کا ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو بطور عرش آپ کو ہرجانا ملے گا اگر کوئی بندہ دو دو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ آپ کا پھر وہ جو ہے دس پرسنٹ ہو جائے گا اگر وہ تین توڑتا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق وہ بڑھتی جائے گی جو آپ کے امونٹ ہے عرش کی امونٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اگر کوئی بندہ آپ کے دودھ کے دان توڑ دیتا ہے تو ایک تو اس کے اوپر دمن لاغو ہوگا اس ساتھ میں اس کو وہ بطور تازیر جو ہے اس کی امپریزنمنٹ بھی ایک سال کے لئے گرانٹ کی ایوارڈ کی جائے گی اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 337 بی اب یہ بالوں کا عرش ہے مطلب کہ عرش فارہیر یعنی کوئی بندہ آپ کے سر کے بالوں کھاڑ دیتا ہے یہ آئی برو جو ہے یہ کھاڑ دیتا ہے موسٹیش کھاڑ دیتا ہے یہ بیرڈ آپ کی کھاڑ دیتا ہے یا باقی جو آپ کی جسم کے جو بالیں اگر وہ بندہ وہ بائی فورس اگر وہ کھاڑتا ہے تو وہ اس کی جو ہے اگر مثال کے طور پر یہ جو آئی لیشز ہیں یہ اوپر نیچے دو ہیں اگر ایک کے کرتا ہے تو دیت کی ایک بٹا چار اگر ان دونوں میں سے کسی کی کرتا ہے تو یہ ایک کی کرتا ہے تو ہاف اس کی کرتا ہے تو دونوں اگر کھاڑتا ہے تو پھر فول اگر ایک وہ کھاڑتا ہے تو ہاف یہ چار ایک دو تین چار تو اس میں ایک بٹا چار دو بٹا چار تین بٹا چار چار بٹا چار مطلب کہ اس میں چوتھا ایسا آدھا ایسا اگر یہ تین وہ کرتا ہے تو سیمٹی فائی پرشن اگر چار اوٹ کر دیتا ہے تو فل دیت آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ مستیش اگر آپ کی ایک طرف کی کار دیتا ہے یہاں سے اتار دیتا ہے آپ کی ضائع کر دیتا ہے تو دیت کی 50% وہ بطور عرش آپ کو ملے گا اگر ادھر وہ فل کار دیتا ہے تو فل اماؤنٹ ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 337W مرجر عرش مرجر عرش سے مراج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایک ضرب لگاتا ہے یا ایک سے زیادہ ضرب لگاتا ہے تو اس کا ہر ضرب جو ہے وہ قابل تاز اپنا وہ ہے مواخضہ ہے اس کے اوپر اگر وہ عرش لگو ہوتا ہے تو عدالت آپ کو عرش دلوائے گی اور اگر اس کے اوپر دمن لگو ہوتا ہے تو آپ کو دمن عدالت دلوائے گی تو پھر وہ دونوں عرش کی مقدار وہ جمع کر دیتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پیمنٹ آف عرش پیمنٹ آف عرش جو ہے اس کے تین طریقے ہیں یہ لمسان بھی دی جا سکتی ہے یہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی دی جا سکتی ہیں تین سال کے پیریٹ کے اندر اگر کوئی بند نہ دیتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کے پراپرٹی سے ریکاور کر کے دی جائے گی اور ویلی آف دمن جو ہے یہ عدالت ڈیٹرمنٹ کرتی ہے وہ جو بندے کے جو گریوینٹس ہوتی ہے اس کے زخم اس کا اخلاج مال جا اس کے دیگرے خرجات یا مقدمے کے خرجات سب کو ملا کر وہ عدالت ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور پھر وہ جو افینڈر کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو پی کرو تو میں سمجھتا ہوں دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا دوستو میرے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو کیانا تک مجھے اجازتیں اللہ حافظ